اللہم لبیت لبیت لا شریک لکا لبیت ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا والملک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان عدد ناظرین آج بہت بڑا تن ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں حج کے حوالے سے اور آج واقع ہمارا ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے کیونکہ ہم اپنے جو نومل ڈے میں ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں پولٹیکل ڈیشیوز پر گفتو کرتے رہتے ہیں ٹائمنگ سے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن آج ہم سپیشل اس پروگرام کو لے کر آئیں آپ لوگوں کے لئے حج کے ادائے کیے حج کے فریضیں ہیں کیا حج فرض ہے یا سنت ہے بہت سارے لوگ کی بہت ساری کنفیوجنز ہوتی ہیں اسی حوالے سے ہم پروگرام میں گفتو کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مناسق حج کا آج سے آگاز ہو چکا ہے منا میں آزمین کے لئے جو ہے ان کے خیموں کی اور وہاں پر رہنے کے لئے ان کی جو جگہ ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو آزمین حج ہے آج رات منا میں ہی قیام کریں گے کل نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آزمین حج منا سے میدان عرفات میں روانہ ہوں گے اور حج کے جو رکن عظم ہیں وہ کوف جو عرفہ ہیں کل ادا کیا جائے گا اس سال تقریباً سورہ لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں جو حج کے لئے روانہ ہوئے ہیں وہ حج ادا کریں گے اسی حوالے سے پروگرام میں آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو سے مفتی حفیظ اللہ عباسی صاحب جو کہ ان کا تعلق ہے اہل سنت سے اور ان سے ہم گفتو کریں گے پروگرام میں جو ان کے مسئلت میں جو کس طرح سے حوالے سے جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں اور باقی جو سنت ابراہیمی ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا جو ہے کہا جاتا ہے اور کس طرح سے اس سنت ابراہیمی ادا کی جاتی کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ظاہری سی بات ہے جو قربانی کا سلسلہ جو ہے جو حضر ابراہیم علیہ السلام نے حضر اسمائل علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ خواب آیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رہے میں بہت بہت بڑی قربانی دینی ہے تو انہوں نے اپنے والد کے جو حضر ابراہیم علیہ السلام ہیں حضر جب عباسل اسمائل remained انہوں نے جو اپنے والد کے کہنے پر انہوں نے فوراں حامی بھریو انہوں نے کہا کہ بلکل تو اس حوالے سے ہم پرگرام میں گفتو کریں گے اور جو ہماری سیکنڈ گیسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا زفر عباس لکفی صاحب ان سے بھی ہم ان کے مسئلے کے حوالے سے ہم گفتو کریں گے ماروک سکولر ہیں کافے علم رکھتے ہیں میں آپ دونوں کو یہ پرگرام میں خوش آمدید کہوں گی زفر عباس صاحب آپ کو بھی مولانا صاحب آپ کو بھی کیونکہ جس طرح سے ابھی میں نے انٹرو دیا اور جس طرح صاحب نے سنا تو میں پہلے آپ سے ہی چاہوں گی مولانا صاحب کے کس طرح سے حج کی ادائیگی کی جا سکتی ہے جو صاحب استطاعت ہیں اور صاحب استطاعت نہیں ہیں کن کن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جاہے اتنا اماؤنٹ ہے آپ نے ایک مرتبہ آپ کے اوپر حج فرض ہے لیکن آپ بار بار بھی چاہے تو کر سکتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على شرف الانبیائی والمرسلین وخاتم النبئین وعلى ذات التیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا اتیو اللہ واتیو الرسول سب سے پہلے عالم اسلام کو بالقصوص مولا و آقا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ کریم کو ہمارے چہتے امام پانچوے امام امام محمد باکر علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے اور تسلیت اور تازیت ارز کرتا ہوں اما بعد ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑی سورہ نسا کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اپنے رب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اولو الام بنایا دیکھیں ارکان اسلام کے آہ نماز روزہ حج تیسرے نمبر پر آتا ہے فروع دین میں تو اہمیت حج کی آہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سرمایہ بھی چاہیے فیزیکلی تاخت بھی چاہیے تو حج ہر کسی پر جیسے نماز واجب ہے ہر حالت میں پڑھنی ہے ایسے ہر کسی پر واجب نہیں ہوتا کہ حج کے واجب ہونے کی شرائط ہیں تو بالغ ہو اور مستطیح ہو استعداد رکھتا ہے استعداد میں کافی چیزیں ہیں کہ وہ سرمایہ اتنا رکھتا ہو کہ وہ سفر پہ جائے اور چالیس دن تیس دن وہاں قیام کرے تو اس کے اہل خانہ اور یہاں پریشان نہ ہوں یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی استعداد میں کافی چیزیں آتی ہیں کہ وہ ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ بہت طویل ہے کہ میں چاہوں گی آپ تھوڑا اس کو تفصیلی بیان کریں تاکہ میں یہی چاہتی کہ جو پرس جو جو کہا گیا ہے کہ یہ مارا صاحب استعداد اور ان کے حج فرض ہیں تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے پر یہ بات چک ہو گیا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھا ہے دیکھے گا کہ وہ مجھے میرا میں صاحب استعداد ہوں تو پھر مجھے میرا جو پاکستان کی طرف سے جا رہا ہوں پاکستان سے تو میرا چانس بن گیا ہے ویزا لگ گیا ہے یا میرا نام آ گیا ہے حاجیوں میں یہ بھی سب دیکھنا ہے یہ بھی یہ مقدمات ہیں اس کے تو استعداد سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اتنا یہ سفر پہ جائے ملک سے باہر اور پھر وہاں قیام کرنا اس میں سب پیسے کا بھی خرچہ ہے پھر استعداد میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اگر ضعیف ہے اور معذور ہے تو اس سے حج فاکت ہے اگر وہ صاحب استعداد بھی ہے پیسہ بھی رکھتا ہے لیکن ضعیف ہی اتنی ہے کہ وہ چل نہیں پھر سکتا تو یہ بڑی مشقت ہے وہاں پہ تو اس سے حج ساکت ہے تو وہ چاہے تو اس پر واجب ہو گیا ہے وہ دوبارہ دوسرے سال جا سکتا ہے یا یہ کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنا کے حج بدل پہ بھیج لے اپنی طرف سے کہ میں نہیں جا پاسکتا یہاں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہیں آپ کی گھر میں تو آپ جو ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتے ایسا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے کہ بیٹیاں ہیں تو ہم ان کے ابھی بچیاں چھوٹی ہیں اور آپ اس وقت صاحب استطاعت ہیں تو آپ حج پہ جائیں ان کا وقت آئے گا تو خدا ان کی ودد کرے گا یہ واجبات کو پورا کریں جو آپ کی ضرورت زندگی کے چیزیں ہیں جو جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ ان کی پوری کریں اور آپ حج پہ جا سکتے ہیں اس کنیشن کا لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میرے پر اتنی استطاعت ہے کہ میں حج پہ چل جاؤں گا لیکن واپس آنے کے بعد میری نوکری بھی جائے گی اور میں تکلیف میں پڑ جاؤں گا اور میرے بچے بھی مصیوت میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر بھی اس سے اس سے ساکت ہے وہ حج استطاعت میں کافی چیزیں آتی ہیں کہ وہ مستدری ہو تو حج کی وجوب کا اگر آپ کہیں تو بالکل ایسے ہی جیسے ذور کا نماز واجب ہے ہم پر ایسے ہی حج واجب ہے ہوتا ہے جب حج واجب ہوتا ہے تو اسے انجام دینا ہے اسی طرح ہم نہ جائیں تو بہت زیادہ لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں ہج پہ جانے کی نہ جائیں تو آپ روزانہ کی نماز فاجب اگر فجر کی قضا کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ اتاعت تو نہیں کر رہے خدا کی اصل چیز ہے میں نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی اصل چیز ہے خدا کی اتاعت کرنا کمال نہیں ہے ایک سفر پہ جا کے آنا ایک مشقت کر لینا کمال نہیں ہے اصل چیز ہے اتاعت کرنا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آج آج حاجی جتنے ہیں وہ مینہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اپنے ہوتلوں میں ہوتے ہیں یہ تیاری شروع کر لیتے ہیں آج سے کل نو زہر کی نماز کے بعد اصل حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں اب یہ ارکان سے مراد پہلا روکن جو ہے حج کا وہ ہے احرام کا باننا وہ تو پہن چکے ہیں یہ سب احرام بان لیا پھر احرام کے عداب ہیں بہت تفصیلی احرام میں کیا کیا چیزیں ماجب ہیں نیت کرنا اور کپڑوں کا مرد کے لیے اور عورت کے لیے اپنا وہ لباس ہے لیکن وہ نیت کر کے احترام احرام کی نیت کر کے پہنتے ہیں وہاں اس کے بعد پھر پہلا احرام کے بعد پہلا رکن جو شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے عرفات میں میدان عرفات میں جانا میدان عرفات میں اب کل یہ نو زلحج کو پہنچیں گے اور یہاں وقوف کا وقت ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رکنا ہے ان کو اور یہ عرفہ بہت بڑا دن ہے عرفہ مسلمانوں کے لیے جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا دن ہے وہ جہاں ہیں دنیا میں جہاں ہیں وہ اعتراف کریں اللہ سے اپنے گناہوں کا توبہ کریں مطلب آپ اگر آپ اس مقام پہ نہیں ہیں نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے جہاں پہ بھی ہیں کہیں پہ بھی ہیں آپ جہاں اپنے اللہ سے جہاں دعا مانگ سکتے ہیں عرفات سے مراد اعتراف اعتراف سے عرفات آئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا حج کرانے کی تیاری کروائی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خدا تو کہا یہ میدان ایسا ہے جہاں اعتراف کیا جائے گا اور اعتراف کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کا تو یہ ایک پیغمبر سے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہمیں تعلیم دی جارہی ہے تو یہ اعتراف کرنے کی جگہ ہے میدانِ عرف یہاں قیام کا وقت ہوتا ہے اور مخصوص عمال ہیں دعائیں ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اور دنیا میں جو لوگ ہیں آج پروردگار نے سارے دروازے اپنی رحمت کے کھول دی ہیں کہ جو مانگتے ہو مانگو سب سے پہلی چیز ہمیں مانگنی ہے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے وہ ہے استغفار خدا تو ہمیں ماف کر دے ہے ہماری گناہ جب ہم استغفار کر لیتے ہیں خدا سے تو پھر خدا ہماری اور دوسری دعاؤں کو قبول کرتا ہے نادم ہونا تو یہاں غروبِ آفتاب تک رکھتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری منزل تک جاتے ہیں وہ بھی ایک میدان ہے وہ بھی ایک میدان ہے اور اس کا اصل نام ہے مشعل الحرام مزدلفہ کہتے ہیں مزدلفہ قریب ہو جانا تو حضرت آدم نے کہا تھا اب مشعل الحرام کے طرف مزدلف ہو جاؤ تو مزدلفہ یعنی قریب ہو جانا تو وہ میدان مزدلفہ کے نام سے مشہور ہے وہاں ہمیں یہ حاجیہ نکلیں گے رات کو نو کی رات کو غروبِ آفتاب کے بعد وہاں پہشنا شروع کریں گے وہاں ٹھہریں گے تقریبا مرتب کل جی کل یہ عید کی رات وہاں رکھتے ہیں اور طولو فجر تک وہاں قیام ہوتا ہے مزدلفہ عید کی نماز بھی نہیں نہیں وہاں طولو فجر تک بعض لوگوں کو عورتوں کو اور ضعیفوں کو پہلے نکال دیتے ہیں وہاں سے تو وہ نکل کر تیسرے میدان کی طرف آتے ہیں یہ یہ جو میدان عرفہ ہے تقریبا مکہ سے بائیس کلومیٹر دور ہے اور مکہ اور عرفات کے درمیان میں یہ مشہور حرام ہے اب یہ آئیں گے منہ کی طرف تیسرے میدان کی طرف یہ یہاں سے نکل کر صبح عید کے عید کے دن یہ لوگ میدان منہ میں پہنچیں گے اور پہلا کام ان کو میدان منہ میں آ کر کرنا ہے کہ بڑے شیطان کو بڑا شیطان کہتے ہیں ہم پاکستان میں یہ کنکریاں مارتے ہیں جی جی مرکل وہ جبرہ اکابی کو ایک ہے متوسط درمیان میں ایک پہلے نمبر پہ ہے ایک آخر میں اس آخر کو ایک کو مارتے ہیں صرف عید والے جن اس کے بعد پانچویں چیز ہے قربانی کنکریاں مارنے کے بعد قربانی عداد کی جاتی ہے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی عداد یہ دیکھیں جتنے بھی عمال میں بتا رہا ہوں ان سب کے عداب ہیں ان سب کے عداب ہیں یہ تو ایک سرسری سے واجبات کیا ہیں یہ بتائی جارہی ہیں لیکن ان کے عداب ہیں ان کو کس طریقے سے انجام دینا ہے بغیر عداب کے پوری زندگی ضائع ہے تو عمال جو خاص بتائے گئے ہیں تو وہ تو عدب کیا ہے اطاعت کرو جیسا بتائے گیا ویسا کرو اپنی اکل سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں اس کو اطاعت کہتے ہیں آپ نے جہاں اپنے نفس کو شامل کر لیا دین میں وہاں اطاعت نہیں ہے پھر جیسے بتائے گیا ویسے انجام دو اب اب اس پر واجب ہے کہ یہ قربانی کرے قربانی کے بعد جو رکون آتا ہے وہ آتا ہے تقصیر یا حلق یا بال کٹوان یا گنجہ جو پہلے حج پہ گئے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مرد حضرات گنجہ ہو جائیں یہ یہاں سے اب یہاں یہ کام کرنے کے بعد اس کے بعد وہ لوٹتے ہیں پھر خان خدا کی طرف توافے کا وجہ ایک رکن ہے تواف کرنا خدا کے گھر کا اس کے بھی عداب ہیں وہ تواف ایک نام ہے ساتھ چکروں کا پھر اس کے عداب ہیں وہ کہاں سے شروع ہو کہاں چلے کون سا جسم کا حصہ خانے کعبہ کی طرف ہو اچھا جی اگر وہ جی جی بہت امپورٹٹ ہے کہ آپ کا یہ بایا حصہ جو ہے نا یہ الٹا حصہ یہ خانے کعبہ کی طرف ہوگا اسی طرح چل رہے ہوں گے آپ آپ ایسے نہیں کر سکتے چہرہ نہیں کر سکتے خانے کعبہ کی طرف اچھا اس تواف کے دورات تواف بطل ہو جائے گا اگر آپ نے جانبوچ کے کیا اگر کسی نے دھکا دے دیا اور آپ ادھر ادھر ہو گئے تو آپ ایک قدم پیچھے ہو کر پھر دوبارہ آپ نے آپ کو ویسے ہی کر کے چلیں یہ میں نے کہا نا یہ تو ایک مختصرا واجبات بتا رہا ہوں اس سب چیزوں کے عداب ہیں یہ ساتھ چکر دیاں یہ ساتھ چکر جب ہم لگا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں توافق کعبہ ہوگی ہے اسلام میں دین میں جو لوگ انفرادی طور پر جاتے ہیں نا وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جو گروپ میں جاتے ہیں ان کے ساتھ علامہ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں جی ہاں اہل سنت ہوں اہل تشریعوں ان کے ساتھ گائیڈ ہوتی ہے تو وہ پہلے سے سب چیزوں کو ٹرین کر دیتے ہیں چک ہے بلکہ یہاں ہی کلاسے لیتے ہیں اسی لیے کہ ان لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں وہاں غلطی نہ کریں تو اس کے بعد آپ جب بھی تواف کیا جاتا ہے تواف کے بعد ہم واجب نماز ہے دو رکعت قریب قریب مقام ابراہیم یہ جتنے قریب ہو سکتے ہیں آج پہ بہت رش ہوتا ہے مقام ابراہیم کی قریب دو رکعت واجب نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ حضر ابراہیم علیہ السلام وہ جگہ مقصود سے بنائی گئی ہے نشان ہے اس کا اس کے جتنا قریب ہو سکتے ہیں وہاں کھڑے ہوکے دو رکعت نماز واجب پڑھنی ہے تواف خانے کعبہ کے نام واجب نمازیں ہم پر چھے واجب نمازیں ہیں ان میں سے ایک خانے کعبہ کے واجب تواف کے عمرہ جو لوگ کرتے ہیں عمر مفردہ اس کے بعد بھی ان کو یہ تواف کے بعد یہ کرنا ہوتا ہے عمر تمتو کے تواف کے بعد بھی یہ نماز پڑھنی پڑتی ہے تواف مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب یہ جاتے ہیں صحیح کرنے بہن صفا و مروہ صحیح اب یہ آج کل بہت جدید دور ٹیم آ گیا ہے کہ وہ جیسے جیسے گروپ والے بتا دیتے ہیں جیسے آسانی ہو یہ صحیح کرنے جائیں گے صفا و مروہ کے دوران یہ ایک بہت آہ ایمپورٹیٹ رکن ہے اور یہاں آہ صحیح یعنی صحیح کا اردو ترجمہ ہے کوشش ٹھیک اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے ہمہ کہ حضرت میں چاہوں گا اگر ہے ہے تھوڑا سا وقت تو میں بیان کرتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ بھی آجرہ کے ساتھ یہاں چھوڑ گئے تھے تو یہ بیابان تھا بالکل وہ مقام مقام بیابان تھا خانے کعبہ بھی نہیں تھا وہ حضرت نو کی کا جب طوفان آیا تو وہ کعبہ کی جگہ بھی ختم ہو گئی تھی کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کو بتا تھا کعبہ کدھر تھا جو حضرت آدم نے بنایا تھا اب یہ جگہ پہ چھوڑ دیا تو جب یہ چھوڑ کے جانے لگے تو بیوی نے وہ آیت کی تھوڑی سی جو میں نے تلاوت کی ہو اس کی میں تھوڑا سا مفہوم بیان کر رہا ہوں اس بیوی نے جو کہ معصوم نہیں ہے صرف ایک نبی کی بیوی ہے انہوں نے کہا ابراہیم یہاں کس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں چار سے چھ گھنٹے میں میں بھی مر جاؤں گی میرا بیٹا بھی بڑ جائے گا تو ایک بوٹا بھی نہیں ہے پانی کا ایک کتھرہ نہیں ہے ایک بھون نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی میں اللہ کے کہنے سے چھوڑ تو انہوں نے بغیر کسی وقفے سے کہا آپ قرآن میں پڑھئے گا اس کو کہا کہ اگر اللہ کے کہنے سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ ہی ہمارا اس سے بہتر پالنے والا اور سمالنے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہیں یہ اتی اللہ آگئے ہیں اتی اللہ اطاعت اللہ کی اور یقین اور یہ بھی جانتی ہیں کہ میرا شور جو ہے نا وہ پیغمبر ہے اللہ کا اتی اللہ و اتی الرسول آپ نے یہ اللہ کی بھی اطاعت کر لی اور رسول کی بھی اطاعت کر لی اور وہ امام بھی ہیں اور اولور علم کی بھی اطاعت کر لی تو وہاں جب چھوڑا ہے تو اس کے بعد بھی وہ ایسے نہیں بیٹھ گئی کہ میں اللہ کی اطاعت میں بیٹھ گئی ہوں اللہ ہی میری مدد کرے گا انہوں نے صفحہ کی انہوں نے مروہ کی طرف دیکھا putا دھوڑیں دوری اس طرف پانی نظر آئی و شیٹ پڑتا ہے جب آپ سے سہرا میں جائے تو دور جب سورج پڑتا ہے تو پانی ہے۔ تو اس پہاڑی تیرا دہوڑی و دہوڑیں تو دیکھا تو پانی نہیں ہے پھر unasander بھیل و بچے کے پاس ایتی اور ساتھ چکر لگائے تو اللہ کو ات PE اتنے پسند آئے وبانی رکس کہ اللہ نے کہا میرے حبیب اب کوئی بھی بے شمولیت ہے تمہارے جو بھی حج اور عمرہ کرے گا اس پر واجب ہے کہ اس رکن کو انجاب دے اللہ کو اتنا پسند آیا اس غیر معصوم کا یہ عمل کیوں اللہ کے عطاق اور کوشش ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ ہی پر توقع کر کے کوشش تو کریں تو پھر انہوں دیکھا کہ پانی ہے بچے کے پاس تو زمزم بہت تو انہوں نے کہا کہ آیا دیکھا اتنا تیزی سے پانی نہیں کرتا رک جا رک جا اور ایک مٹی کا ڈیلہ بنایا رک جا اس کو زمزم کہتے ہیں رکنے کو پانی کو اس کا نام آج تک زمزم بڑا ہوا ہے تو یہ اس صحیح کو اب ہم پر واجب ہے کہ ہم انجام دے ہم پر کیا ہر نبی نے ہر امام نے اس کو انجام دیا صحیح بہن سفا بروائی چکر لگانے تقریبا ساڑھے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے بہت کبسورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا بلکل انشاءاللہ انجام دیں گے میں اب مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ کہانا چاہوں گی جسا ہر سب کب تکو کر رہے ہیں حج اور قربانی کے حوالے سے قربانی کا سلسلہ جو بکرہ ہی تھے اس ہی کے ٹائم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر اب محرم بھی قریب ہے تو جو ہمارے جو وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانے دیا ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو صرف اللہ کے صرف ایک اشارے پہ قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اللہ نے ان کو اس کا کس قدر مطلب اپنا محبوب بنایا اور آج پوری دنیا میں ان کا بول والا ہے اسی حالے سے ہم گفتو کرتے رہیں گے مفتی صاحب سے بھی یہی میں سوال کروں گی جو ساتھ سے ہم گفتو کر رہے ہیں حج کے حوالے سے پھر قربانی کی طرف بھی ہم آئیں گے حج کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحت من ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ صحت من نہیں ہیں تو پھر آپ حج نہیں کر سکتے اس پر آپ کو اس روشنی دار دیئے گا نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وللہ علن ناس حج البید من استطاع علی سبیلا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع کہ یوم ولدت امہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم حج اسلام کے اہم فرائز میں سے ایک فریضہ ہے عبادات کو اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو تین قسم پر ہے ایک عبادت وہ ہے جو مالی عبادت کہلاتا ہے اور ایک بدنی عبادت کہلاتا ہے اور ایک عبادت تیسری قسم کی عبادت وہ ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے بدنی عبادت جیسے نماز روزہ اس کا تعلق صرف بدن سے ہے اس میں انسان کا مال نہیں لگتا اس میں صرف جسم لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت دوسری قسم کی جو عبادت ہے وہ صرف مالی عبادت ہے جیسے زکاة صدقات وغیرہ یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے نہیں بلکہ مال سے ہے اور تیسرے عبادت جو حج کہلاتا ہے یہ وہ عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے کہ انسان اپنے جسم کو لگانے کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے وہاں پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے فریضے کی اہمیت کے اتنی اہم فریضہ تو حج کا جو فریضہ ہے یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ مسلمانوں میں ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعات ہوں صاحب استطاعات کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہو جیسے سب سے بنیادی جو شرائط بتائی جاتی ہے کہ مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو اور صحت مند ہو اور مریض نہ ہو یعنی کہ اس کا مرض ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ ختم ہونے کا نام نہیں رہا ہو تو صاحب استطاعات کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آنے جانے کا جو خرچہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو گھر والے ہیں ان کا خرچہ بھی رکھتا ہو اب کوئی مریض ہے جس کا مرض ختم نہ ہو یا کوئی ایسا معذور ہے کہ اس کا جانا ممکن نہیں ہے تو اس کے لئے حج بدل کہلاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بیجے اور وہ دوسرا شخص جو اس کی طرف سے جائے گا حج کرنے کے لئے وہ زبان سے نیت کرے گا اور ان کا نام لے گا کہ ان کی طرف سے میں نیت کرتا ہوں اگر وہ نیت نہیں کرتا ان کی اور جا کر اس طرح حج کر لیتا ہے تو وہ حج جو ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ وہ مال ایسا ہے جیسے یہ اس نے اس کا مال اپنے پاس لے کر جا کے اس کو ضائع کر دی اچھا مقتصاف سوارے میں آپ کی بات کرتی ہوں ان کے ظاہرے آپ نے بہت اہم بات بتائی ہے کہ نیت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے بہت ساری لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بتاتے لیکن اپنے والدین کی طرف سے یا انکر وہ خود اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر پائیں تو وہ جو ہے ان کو پیسے دیتے تھے مانت دیتے تھے کہ آپ جا کے حج کر لیں اور نیت وہ خود کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کنڈیشن میں بھی جو ہے جو جس نے پیسے دی ہے نیت اس کی ہے لیکن سامنے والے کو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں اپنی طرف سے آپ کو یہ حج اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ اس کا سواب مچتاک پہنچتے تو کیا ان کو یہ سواب پہنچ جائے گا اس میں اہم بات یہ ہے جیسے کہ زکاة کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ فقیر ہے غریب ہے اور مستحق ہے کہ اس کو زکاة دیے جائے لیکن سامنے والے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو مال دے دیتے ہو کہ یہ قرض حسن ہے پھر بعد میں ماف کر دیتے ہو زکاة کے طور پر وہاں اگر نام نہ لیے جائے تو زکاة ادا ہو جاتی لیکن یہاں ایسا ہے اگر آپ فرض حج کے لیے کسی کو بیج رہے ہو یعنی آپ معذور ہو ادا کرنے سے یا کسی کا انتقال ہو گیا اور اس پر حج فرض تھا لیکن وہ نہ کر سکا تو اس کے وارثین یا کوئی بھی جائے گا تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے اس میں ہاں نفلی جو حج ہے کسی کو بیجنے کے لیے ایسا لی سواب کے طور پر کسی کو بیج رہے ہو تو اس میں تو وہ انسان کی اپنی نیت ہی ہوتی ہے جب سامنے والے کو بیجتے تو آج ار اس کو ایسی مل رہو تھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی دعا جب وہ کرے گا تو اس کے لیے ایسی دعا نکلے گی تو حج جو ہے یہ ایک بنیادی اور اہم فریضہ ہے تو جس طرح ہم جاتے ہیں یہاں سے تو اتنا اگر ایک آدمی خرچ کر کے جا رہا ہے تو اس کو ان مسائل سے ان اور ان چیزوں سے اس کو واقف ہونے بھی ضروری ہے کہ کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں حج جانے سے پہلے حج کی تیاری حج کے مسائل علماء سے وابستگی یہ ضروری ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں کر کے آئیں گے اور حج جو ہے انسان جاتا ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے انسان وہاں پر جاتا ہے حج کرنے کے لیے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام جن کے ہم اولاد ہیں یعنی جن سے اللہ تعالی نے دنیا بنی آدم کو اللہ تعالی نے انسانوں کو اللہ نے ان کے اولاد پیدا کی آدم علیہ السلام سے جب بول ہوئی اور وہ اتنا روئے یعنی کہ اتنا روئے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے آنسو کو اگر ایک پڑڑے میں رکھ دیا جائے دوسرے پڑڑے میں سارے انسانوں کے آنسو کو رکھ دیا جائے تو ان کا باری پڑ جائے گا یہاں تک علماء کہتے تو اللہ تعالی نے جب ان کی توبہ قبول کی اور حضرت حوہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جب جدائیگی ہوئی تھی تو روتے روتے یہ اتنے بدل گئے تھے کہ پہچان نہ سکے دوسرے کو تو یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر دونوں کی پہچان کرائی تھی اس وجہ سے میدان عرفہ یعنی کہ ایک پہچان پہچان کرانا یہاں پر ان کے پہچان کرائی پھر اللہ تعالی نے ان کی نورانیت اور ان کو پہلی صورت میں بلانا یہ سب اللہ تعالی نے کیا تو وہاں سے یہ شروع ہوا پھر جیسے کہ قبلہ حضرت نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی ان کی گھر والوں کی قربانی تو یہ جو حج ہیں اس کا فلسفہ یہ کہ قربانی خالق اور مخلوق کے درمین محبت بلکل ٹھیک کہہ رہے مفتی صاحب میں بلکل گفتگوی آپ سے میں کرتی رہوں گی لیکن ایک چورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد حج کے فرائز اور ان کے جو کیا کیا ادائی کی ہے سوال اس سے بلکل گفتگو کرتے رہیں گی کیا کیا ارکان ہے سوال اس سے گفتگو کریں گے لیکن چورٹ بریک لیں گے بھی کے بعد حاضر ہوں گے والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم لبی لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک قربانی کے حوالے سے قربانی کا ذکر کر رہتے ہیں مفتی صاحب میں پہنی سے ہی مچا ہوں گی کہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے عزبراہیم علیہ السلام کی جس طرح سے ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی قربانی کا جذبہ اور وہ سسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے تو آپ بھی اسی قربانی کے سسلے کے پر روشنی ڈال رہے تھے جی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الازواحی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنة أبیكم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرت حسنت قالوا فالصفوف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرت من السفوف حسنت حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی صحابہ اکرام نے عرض کیا اور اون کے بارے میں اور اون کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی یعنی کہ وہ سوالات اگر وہ نہیں کیے جاتے تو آج ہم ہمیں یہ نہیں ملتے تو اتنا بڑا عجر کہ قربانی کے جو جانور ہے اس کے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کو زندہ قیامت کے دن لائے جائے گا اور اس کو تولہ جائے گا اور اس کے بقدر نیکیہ الگ سے ملے گی جو اس کی خدمت کی جاری ہے یا اس کے ساتھ جو محبت خطر صلی اللہ آپ نے بڑھایا ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو فلسفہ یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان محبت کا جو ہے یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوستی تھی اس کا قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار ہو تو ہماری امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے جیسے مثال کے طور پر ہم پانچ نماز پڑھتے ہیں ہمیں سوا پچاس نمازوں کا ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں لیکن امت محمدیہ کے عوام کو کہا گیا عام لوگوں تک کے لیے اتنا عجر ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کو اپنے قربان کرنے کا عجل مل رہا ہے یعنی کہ اتنا عجر ہے جائے گا اس کے بالوں پر بھی نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ہر طرف سے دیکھا جائے تو یعنی کہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا سواب مل رہا ہے تو نہ کرنے پر گناہ بھی اتنا ملتا ہے جو سائبر سطاعت ہے اور جو نہیں کرتے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہو جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے بلکل یہ بات پہلی بھی سنی ہے کہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے سائب سطاعت ہیں اتنی آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ پھر بھی قربانی نہیں کریں بہت ساتھ لوگوں کو میں نے بھی ایسے دیکھا ہے اور وہ نہیں قربانی کر رہے ہوتے تو یہ ہے کہ جساں سے بھی مفت صاحب نے کہا کہ آپ عیدگاہ میں بھی نہ آئے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ عمومن یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ قربانی کے بجائے کسی غریب کو پیسے دے دو قربانی نہ کرو یہ ایک نہایت غلطی پر مبنی ہے یہ قربانی کی برکت سے تو عیدالحسان میں لوگوں کو گوشت بھی مل جاتا ہے صحیح بات ہے جو گوشت غریب عوام خرید نہیں سکتی ان کو گوشت مل جاتا ہے جو قربانی نہیں کر سکتے ان کو بھی مل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مل جاتا ہے عام حالت میں اگر دیکھا جائے گیار مہینے گیار مہینے اور ستائیس دن دیکھ لو تو ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے کیوں نہیں خرچ کرتا یہ تین دن ہی میں جب کوئی قربانی کرنے کے لیے آگیا تو ہمیں یاد آرہا ہے کہ اس کو پیسے دینے چاہیے یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے یہی تو ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا تو اب لوگوں کو گوشت دے رہے اور اچھے کام کر رہے تو ہمیں جو اللہ تعالی نے جو حکم دی اس میں ہی حکمت ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت فوائد ہے لوگوں کہیں نہیں کہ جو جانور لانے والے بیچنے والے جو پالنے والے یہ سارے تو غریب ہی تو ہے سب کوئی تو فائدہ مل رہا ہے تو اللہ تعالی نے بڑا کاروبار چل رہا ہے کہ جو غریب ہوا ہمیں جو محنت کر رہی ہے اور ان کے جانور جو پالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو خریدے جاتا ہے تو فائدہ تو انہی کو ہوتا ہے بلکل ٹھیک کہنے بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے اس کو بیان کیا ملان صاحب میں آپ سے بھی جانا چاہوں گی قربانی کے کیا کیا فرائض ہیں اور زبا اور نہر میں کیا فرق ہے میں پھر آپ سے بھی سی ایمیل کوسٹن کروں گی دیکھیں سب سے پہلے میں ناظرین اور سامین کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں ہم لوگ مسلمان اس وقت کے اس دور کے احکام الہی سے واقفیت بہت کم ہے تو عمال بہت انجام دیتے ہیں بہت مخلص ہیں لیکن تھوڑا سا جان لینا چاہیے کہ کون سا عمل واجب ہے کون سا عمل مستحب ہے کون سا عمل مکرو ہے لیکن پانچ ایسے خمسہ احکامات ہیں جسے احکام خمسہ اعتقلیفی کہا جاتا ہے حرام ہیں سب سے پہلے واجب ہے جن کو ہر صورت ہمیں انجام دینا ہے اگر انجام نہیں دوگے تو گناہ کار اس کے بعد محرامات حرام چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا ہم پر لازم ہے اگر نہیں چھوڑوگے تو آپ جھوٹ بولنا چغلی کرنا غیبت کرنا شراب پینا صحیح گناہوں کے کام کرنا یہ حرام ہیں اللہ کی طرف سے ان کو انجام دوگے تو گناہ ہے اور چھوڑ نئی انجام دوگے خدا اس کا عجر دے گا واجبات نماز ہیں روزہ ہے حج ہے زکاة ہے ان کو اگر جان بوچ کے چھوڑوگے تو گناہ کار ہو اس کے بعد ہے مستحبات مستحبات وہ عمل ہے جس کو انجام دوگے تو آپ کو بہت عجر ملے گا اور جان بوچ کے بھی چھوڑ دوگے تو گناہ کار نہیں ہو یہاں سمجھنے کی بات ہے دین کو سمجھو پھر عمل کرو پھر ہے مکروحات مکروحات انجام نہیں دوگے تو اللہ اس کا عجر دے گا اور اگر جان بوچ کے بھی انجام دے دیا گناہگار نہیں ہو سمجھ اچھا ٹھیک اب پانچویں چیز ہے موبہ انجام دو یا نہ دو فرق نہیں پڑتا اب آجائیں ہمارے یہ قربانی کیا ہے جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کے لیے مینہ میں عید کے دل قربانی کرنا واجب ہے جی بلکل جیسا سب بھی آپ نے بیان کیا جی بلکل ہے کہ وہ قربانی کریں اب بکرے کی کریں اوٹ کی کریں یا گھائیں کی کریں دنبا بھی اسی فیملی میں آجاتا ہے بلکل آسو تو بکرے کی کریں تو بکرہ دو سال کا ہونا چاہیے گھائیں دو سال کی ہونی چاہیے دو داد کا اور اونٹ پانچ سال کے قریب ہونا چاہیے آیت اللہ سیستانی کے فتحے کے مطابق اور دنبا جو ہے وہ چھ مہینے پورے کر جگا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان میں کوئی نقص نہ ہو کان کٹا نہ ہو سنگ ٹوٹا نہ ہو اور کوئی ایسا نقص جس کو آپ کی فخہ میں بڑا نقص کہتے ہیں جیسے ہمارے ہماری فخہ میں خسی نہ ہو لیکن جو قربانی ہم کر رہے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں ایران میں اراک میں ترکی میں دنیا میں حج کے علاوہ جن پر جو حاجی ہیں وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں استثناء ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ ہم سنت عدا کر رہے ہیں ٹھیک سنت کی میں نے تعریف کی اگر آپ جان بوچ کے بھی چھوڑو گے تو گناہ نہیں ہے لیکن اس کو سنت کی بہت تعقید کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اس کو انجام دیں لازمی انجام دیں دیکھیں لازمی کا لفظ استعمال نہیں کریں علم لازمی کا استعمال نہیں کرتا لفظ لازم یعنی پھر واجب ہو جاتا ہے واجب نہیں ہے جان کے کریں کہ یہ مستحب ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو میں بیان کرتا ہوں قربانی سے پہلے سب سے زیادہ لوگوں کو بتاتا ہوں مستحبات کو انجام دے رہے ہو قربانی کر رہے ہو ایک جان لے رہے ہو اب آپ چار لاکھ کا پانچ لاکھ کا جانور لاتے ہو تو اب ہم پر کیا واجب ہے کہ کس طریقے سے زبا کیا جائے کیا اللہ نے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو نہر کیا ہے کیونکہ ٹائم چھوٹے میں نے پھر بائن یہ ہے کہ آپ اس کو زبا کی شرائط ہیں کہ اس کو زبا کیس طرح کیا جائے زبا کرنے کے لئے جانور کو وہ کوئی سا بھی جانور اسے قبلہ رخ کریں جان بوچ کے آپ نے قبلہ رخ نہیں کیا تو حرام ہو جائے گا اور جس وقت آپ زبا کریں اور زبا کی نیت سے اس کے گلے پہ چھوری پھیریں تو اللہ کا نام لینا واجب ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور زبا کرنے والا مسلمان ہو قلمہ گو ہو غیر مسلم سے زبا نہ ہو عورت بھی زبا کر سکتی ہے مرد بھی زبا کر سکتا ہے عورت بھی زبا کر سکتی ہے عمرت بھی اس کی جوازے دیتے ہیں جی جی عورت بھی زبا میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں نہیں معلوم اب آجائیں آپ میں اس کو شورٹ کر دیتا ہوں آپ کے لئے وقت نہیں ہے دیکھیں ایک ہے حلال جانور جو اللہ نے ہم پر حلال کی ہیں ان میں زیادہ تر جانور جو ہے نا وہ زبا ہوتے ہیں لیکن ایک جانور ایسا ہے جو زبا نہیں ہوتا وہ ہے اونٹ وہ نہر ہوتا ہے اب میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں مجھے بہت شوق لیکن اونٹ کا گوش آتا ہے میں احتیاط کرتا ہوں اس لئے کہ میں نے جہاں بھی دیکھا ہے وہ نہر نہیں کرتے آج کل اس کو زبا کر دیتے ہیں اگر آپ نے نہر کرنے والے جانور کو زبا کیا نہر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تیز نوکدار چیزیں سے اس گلے کے اس طراخ میں جو اس میں آپ گھوپ دیں ایسے کر کے ایک دفعہ اللہ کا نام لے کے اسے قبلہ رکھ کریں اور گھوپ دیں ایسے گھوپ کے نکال دیا آپ نے یہ وہ تھوڑی دیر میں جیسے ہی وہ گھوپنے کے بعد گرتا ہے لوگ اسے تین چار جگہ سے زبا کر دیتے ہیں اگر آپ شک ہو جائے کہ زبا کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو وہ پھر زبیہ نہیں ہوگا پھر وہ حرام ہو جائے اور ان جانوروں کو چاہے وہ جتنا بھی بھاری ہو گائیں وغیرہ ان کو صرف زبا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مجبور نہیں نہیں ہو سکتا چلے یہ بہت اچھی آپ نے جو کنفیجن دیو کیلئے کہ بہت سار لوگ نہیں پتا بلکہ میری نالیز پانسی بھی اضافہ ہوا کہ قواتین بھی جو ہے وہ قربانی جو خود کر سکتی ہیں مفیس صاحب آپ کیا کہیں گے یعنی بہت بہت شارٹ ٹائم اور میں نے بس جلد دے اس کو مختصرا بیان کیجئے گا مختصرا چونکہ حضرت صاحب نے وہ بیان کر دیا ہوئیو تو میں ان چیزوں کو بتاؤں گا جو ہم تھوڑے سے مختلف ہیں جو حضرت صاحب نے بیان کیے ان کے مسلک کے مطابق ہیں اور ہمارے مسلک کے مطابق جیسے قربانی واجب ہیں ہمارے ہاں قربانی واجب ہیں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہمارے ہاں جائز ہے اس کو عیب نہیں مانا جا تیسرا اگر قبلہ روح جانور نہ بھی ہوا تو تب بھی قربانی ہو جائے گی باقی حضرت صاحب نے جو عیوب بیان کیے بلکل وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن یہ تین جو انہوں نے بتائے ہمارے مسلک کے مطابق ایسا نہیں بلکہ قربانی واجب ہے قربانی واجب ہے قبلہ روح نہ ہو تب بھی قربانی ہو جائے گی خصی جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی باقی قربانی کا جانور اور عورت بھی اگر زبا کرنا چاہے زبا کر سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے زبا کر سکتی ہے عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ قربانی کے جانور کو زبا کرے یہ جائز ہے لیکن خواتین کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوتا ہے ناکہ وہ اس دل کے ساتھ مجھول کرتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے تو اجازت ہے یہ فقہہ جب یہ بات کرتے تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت زبا کرنا جانتی ہے وہ کر سکتی ہے اور میں تو جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے پہلے سے چوری تیز ہو اور جانور جو ہے اس کو زبا کرنے میں جلدی ہو اور چار رکھ کٹنا ضروری ہے یہ شرائط ہیں چار رکھ کٹ جائے تو اس کے بعد کٹنا بند کر دے اگر کسی نے غلطی میں پورا سر بھی کٹ دیا تب بھی قربانی ہو جائے گی مکروح ہے لیکن قربانی ہو گئی جانور حالان یہ بہت سارے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کربانی کے لیے جانور لے کر جاتے ہیں کربانی ہم لوگ کرنے کے لیے جو ہے کسائی کو بلا لاتے ہیں جو کہ موسم میں کسائی ہوتے ہیں نئے نئے جو ہے لوگ جو ہے وہ کسائی بن کے آ جاتے ہیں اور آپ کے جانور کو اس طرح سے نہیں زببہ کر پاتے جو کہ ہماری دین جو ہماری اسلام اس چیز کی ہمیں وہ پاوندی کرتے کہ آپ نے اس طریقے زبایا نہر کرنا بہت خوبصورت طریقے سے مفتی مولانا صاحب نے ان سارے چیزوں کے پر روشنی رہ دی آپ دونوں کو شکریہ ادا کروں گے آپ لوگ آئے اور آپ نے بہت اہم ٹاپک پہ گفتگو کی کربانی اور احج کے حوالے سے امید کرتے ہیں ناجین کا ہماری پروگرام اچھا رہا گا اسے کے ساتھ اپنے میں اس بار نے دعا سکے اجازت مجھے میرے مہمانوں کو میٹ ٹیم کو دو میاد رکے موسیقا موسیقا